ہیلو فرنڈز لمبائی بڑھا سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی اچھا اپائے ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی نسکہ بتانے جا رہے ہیں تو آپ کی لمبائی بڑھنے کی جو سمسیہ ہے وہ بلکل دور ہو جائے گی اور کچھ دن تک آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی یہ سمسیہ بلکل ختم ہو جائے گی دوستو بہت لوگ ہیں جو چھوٹے قد کی وجہ سے اپنے اندر اپنی پرسنلیٹی میں اپنی خوبصورتی میں کچھ نوچ کمی محسوس کرتے ہیں اور بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ اٹھارے سال کے بعد لمبائی نہیں بڑھتی ہے دوستو تو یہ بلکل گلت ہے پوشٹک آہار کھانے سے اور کچھ آہرویدک طریقوں کو اپنا کر آپ اٹھارے سال کے بعد بھی کچھ انچ اپنی لمبائی پڑھا سکتے ہیں آج کا جو نسکہ ہے اسی طرح کا ہے جو لوگ اٹھارے سال سے زیادہ کی ہیں اور وہ بھی اپنی لمبائی کو بڑھا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو تین چار چیزوں کی آوست سکتہ ہوگی اور یہ تین و چار چیزیں آپ کے گھر میں ہوں گے کچن میں ہوں گی اور نہیں ہے تو آپ کسی بھی راسن شاپ سے ان کو لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے اسوگندہ کا چورن اور کالے تل یہ کالے تل ہیں اور چار سے پانچ کاریب کھجور آپ لے لیجیے سوکھے کھجور ہیں یہ اور اس کے لئے آپ کو چاہیے گائے کی دودھ کا دیسی گھی یا گائے کی دودھ کا دیسی گھی نہ ملے تو آپ بحث کے دودھ کا بھی دیسی گھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہیں بنانے کی بھی تھی دوستو سب سے پہلے آپ کاریب دو گرام اسوگندہ لے لیجیے دو گرام یہ چھوٹی چمچ ہے اس کو آدھا آپ لے لیجیے اور یہاں آپ اس سے تھوڑی بڑی چمچ یوج کر رہے ہوں جو کچن میں کھانا کھانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کا ایک چوتھائی چمچ یعنی دو گرام کی قریبی اس کو لینا ہے اور دو گرام لینے ہیں آپ کو کالے تل ٹھیک ہے اور چار سے پانچ آپ لے لیجیے کھجور اب ان کو ایک ساتھ ملا کر اس کھجور کی جو توڑ کر اس کی گھٹلی آلے نکال دیں گھٹلی کی ضرورت نہیں ہے اس میں اور ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر کوٹ لیجیے موٹا موٹا سا اور جب بھی کوٹ جائے آرام سے تب آپ اس میں دس گرام کے قریب یعنی دو چمچ آپ دیسے گھی ملا لیجیے ٹھیک ہے گائے کا یا بحیس کا جو بھی آپ کے پاس ہو اس کے بعد اس کو نکس کرنے کے بعد آپ ایک کپ گائے کا دودھ لیں گے یا بحیس کا دودھ دونوں میں کوئی سا بھی جو آپ کو مل جائے اچھا دودھ ہونا چاہیے جو آج کل ملاوٹی والا دودھ ہے اور کئی طرح کے گھٹیا چیزوں سے بنایا گیا دودھ ہے وہ آپ نہ لیں اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کی لمبائے تو بڑھنا دور کی بات ہے بلکہ جو آپ کی صحت تو اس سے خراب ہو سکتی ہے اس لئے اچھا اور سدھ دودھ ہونا چاہیے گائے کا ہو یا بھینس کا ہو اور جو آپ بھینس کا دودھ لے رہے ہیں یا گائے کا بھی لے رہے ہیں تو یہ چیز کا بھی آپ دھیان رکھیں کہ اس کو انجیکشن لگا کے دودھ نہ نکالا گیا ہو ٹھیک ہے بغیر انجیکشن والی جو دودھ ہے وہ آپ لیں گے وہ دودھ سب سے اتتم ہوتا ہے وہ آپ کو فائدہ کرے گا ایک کپ دودھ لے لیجے اور اس میں جو بڑی والی مصری ہوتی ہے کنجا مصری وہ تھوڑی سی ملا لیجے ایک چمچ تاکہ وہ تھوڑا سا میٹھا ہو سکے اور اس کے ساتھ آپ اس نسکے کو بنا کر آپ صبح لے لیجی کھالی بیٹ ہر روج جب بھی آپ صبح اٹھیں فریس ہونے کے بعد آپ یہ نسکہ بنائیں اور اس کو سیون کر لیں ایک کپ دودھ کے ساتھ دوستو اسی طرح سے آپ کو یہ ہر روج لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہفتے کے بعد ہی آپ کو تھوڑا فرق لگنا شروع ہو جائے گا لمبائے بڑھنا اتنا آسان تو ہوتا نہیں ہے جتنا یدی بہت لوگ سوچتے ہیں کہ بہت آسانی سے لمبائے بڑھ جائے گی لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ کی لمبائے نہیں بڑھے گی آپ بھروسہ رکھیں اور اس نسکے کو استعمال کرنا شروع کریں تو دھیرے دھیرے آپ کی لمبائے بڑھنی شروع ہوگی دوستو اس کے ساتھ آپ کو کئی کام اور کرنے ہیں جیسے سب ہی طرح کی کھانے آپ نے لینے ہیں جس میں پوشٹک تطوں ہوں آئرن ہوں کیلچیم ہوں اور اسی طرح کا جو پوشٹک کھانا ہے وہ آپ کو لینا ہے اس کے ساتھ آپ کو کچھ ایکسسائج بھی جرور کرنی ہیں دوستو دوستو تو اپنے ہاتھ پیروں کے بل جھول لیں اور دوڑنے جیسی کسرت ضرور کریں دس سے بیس منٹ رسی بھی عوض شکود لیں اور لمبائے بڑھانے کے لیے صبح صبح کے سمیں دوڑ لگائیں سوریہ نمازکار کریں اور کسی چیز سے لٹک کر اپنا قد بڑھانے کی کوشش کریں اور اس کے علاوہ تڑ آسن بہت اچھا ہے اور بھجنگ آسن یہ دو آسن بھی بہت اچھے ہیں یدی ساتھ میں آپ ان کو کر لیں تو لمبائے بڑھانے میں آپ کو اور بھی زیادہ آسانی ہوگی دن بھر میں خوب پانی پیے جتنا آپ پی سکتے ہیں اور دودھ زیادہ سے زیادہ لیں تو اس سے آپ کو جلدی ہیلپ ملے گی جلدی ہی آپ کے لمبائے بڑھے گی کھان پین میں آپ کو جو فاسٹ فوڈ ہیں جنک فوڈ ہیں ان کا کا سیون نہ کریں اور کیونکہ یہ جو ہے ہماری لمبائے نہیں بڑھنے دیتے ہیں اس طرح کے کھانے پین اور اس کے علاوہ جدی آپ کو دھوم رپان یا شراب کی سیون کی عادت ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیں اس کے سیون سے بھی لمبائی جلدی سے نہیں بڑھتی ہے یہ ہمارے سریر کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دوستو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور وشیس کر بہت زیادہ گریشت بھوجن آپ نہ کریں جیسے آپ نے بہت دھیر سارا تلاوہ کھانا کھا لیا اور دھیر سارا تیل یا گھی ملا کر کھانا کھا لیا کیونکہ وہ بہت آسانی سے نہیں پچھتا ہے اس چیز کا خیال رکھیں اور جب آپ اس نسکے کو سیون کر رہے ہوں تب کھٹائی کا استعمال نہیں کرنا ہے جیسے املی ہے یا عام کا باچار ہے اس طرح کی چیزوں کا سیون نہیں کرنا ہے دوستو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اس نسکے کو لیتے رہیں تو آپ کو بہت جلدی فائدہ ہوگا لمبائی بڑھے گی اور آپ کی پرسنیلیٹی آپ کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جائیں گے جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس نسکے کا آپ بینا کسی چندہ کیس کو لے سکتے ہیں دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی ہماری یہ ویڈیو اور بتایا گیا اس کا آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری چیل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنے بات